دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریس کان روس کے حملے کے بعد یوکرین میں فس چکے ہزاروں چھاتھ بھلے ہی ایک کے بعد ایک نیا ویڈیو جاری کر کے مدد کی گوھار لگا رہے ہوں اور مہدی سرکار پر سیدھے طور پر سوال اٹھا رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ مہدی سرکار نے وقت رہتے ہیں ان کی مدد نہیں کی بیس ہزار روپے کا ٹکٹ ساٹھ ہزار کا کر دیا لیکن ساٹھ ہزار میں بھی ان کو ٹکٹ نہیں مل پایا اور آج ان کی جان خطرے میں اور اپنی جان بچانے کے لیے وہ سیکڑوں ہزاروں میل کا پیدل سفر تیہ کر کے دوسرے دیش میں جانے کو بیوش ہو رہے ہیں وہیں ان کے پریبار کے لوگ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کی چندہ کے چلتے دلی میں سڑکوں پر اترے ہوئے ہوں اور روس دوتا واس کے باہر پردشن کر رہے ہوں مہدی سرکار پر دھبا بنا رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ ان کے بچوں کو شکوشل بھارت واپس لائے جائے ان سب کو ہٹاتے ہوئے بھاجپا ایک الگ ہی کہانی گا رہی ہے اتر پردشن میں چاہ چندوں کا مددان ہو چکا ہے کل پانچ میں چند کا مددان ہونے جا رہا ہے دو چندوں کا مددان اور باقی رہ جائے گا ایسے میں بھارتی جنتہ پارٹی نے روس اور یوکرین کے بھی چل رہی لڑائی میں نریندر موڈی کی اہم بھومی کا بتاتے ہوئے کہا کہ یہی شانتی استحاپیت کر سکتے ہیں ان کے نام پر بوٹ مانگنا شروع کر دیا ہے ہمامالی کہہ رہی ہیں کہ پوری دنیا میں آج صرف ایک ایک اقصان نیتا ہے نریندر موڈی جو پوری دنیا میں شانتی استحاپیت کر سکتا ہے اس لیے اتر پردشن میں ان کے نام پر بوٹ دو تو سوال پیدا ہو رہا ہے کیا اتر پردشن میں لوگ سباہ کا چناؤ ہو رہا ہے یا دیش کے اندر لوگ سباہ کا چناؤ ہو رہا ہے ہمیں بھی تک جانتے ہیں اتر پردشن میں جو چناؤ چل رہا ہے وہ بیدان سباہ کا چناؤ ہے پوری کہانی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور پردان منطری نریندر موڈی کے بول بچنوں سے بھی آپ کو روبرو کراؤں گا چلتے ہیں خبر کی طرف دیکھیں جب میں کہتا ہوں چلتے ہیں خبر کی طرف تو اس سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے انٹرو بھومی کا تمہید کسی بھی خبر کو جب ہم لکھیں گے کسی بھی خبر کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کا انٹرو بھومی کا تمہید باندھنا بہت ضروری ہوتا ہے تو اس کے بعد سیدھے سیدھے وستار سے خبر رکھ دی جاتی ہے تو اب وستار سے خبر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اتر پردیس کا بلیہ زلہ ہے بلیہ زلے کی بیریہ ویدان سبا سیٹ ہے وہاں پرچار کرنے کے لیے پہنچ گئی ہے مام مالنی جو آپ نے آپ کو کبھی ڈریم گل کہلواتی ہیں کبھی بسانتی بن جاتی ہیں جو بھی وہ بننا چاہے وہ بن سکتی ہیں ان کا ادھکار ہے وہ لیکن برتبان سمیہ میں وہ ماتھورا سے بھارتیا جنتہ پارٹی کی سانسات ہے تو یہاں پرچار کرتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ آج پوری دنیا میں صرف ایک آدمی نریندر بودھی ہے جس کی طرف پوری دنیا دیکھ رہی ہے خوش آمد کر رہی ہے وہ ہی سانتی استحاپیت کروا سکتا ہے اس لیے ان کے نام پر بورٹ دیجئے ہمارے ڈیش کو کہاں سے کہاں تک لے کر آیا ہے اتنا ادھوٹ نکاز کیا ہے سب پورا وشو دنگ رہ جاتا ہے دیکھتے دیکھتے کی ایسا کیسا ہو سکتا ہے اور پردان مندری اپنے لئے ایک خاص نام بھی بنایا ہے ان کو اتنا مان سممان دیتا ہے پورا وشو ابھی بھی آپ دیکھیں اکرین اور رشیہ کا جو ید چل رہا ہے اس اس میں بھی ہمارے مانینی پردان مندری بھاگ لے کر اس میں اس کو روپنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لئے سب لوگ ورکی کر رہے ہیں ہمارے موجینی سے کیونکہ موجینی کو بہت بڑا ورڈ لیڈر مانتے ہیں آپ سب لوگ بھی مانتے ہوگے ہمارے بہت ہی غرب کی بات ہے انہوں نے صرف سات سال کے اندر بھارت کو ایک نیا روم دیا ہے ایک نیا نرمان کر رہا ہے بھارت اس میں اتر پردیش کو بھی بھاگ لینا ضروری ہے آپ نے ہمارے مالی کو ہمارے مالی نے جہاں یہ کہا وہیں بھاج پائی کچھ اور کر رہے ہیں جیسے تصویر میں آپ کے سامنے آگرہ سے رکھ رہا ہوں وہاں یوکرین اور روس کے بھی 37 ساپیت ہونے کے لیے حوان پوجن کیا جارہا ڈلی میں تو اس سے بھی دو قدم آگے جا کر کام کیا جارہا ڈلی میں ایک طرف روس کے راست پتی کی فوٹو رکھی جارہی سری طرح نریندرموڈی کی فوٹو رکھے ہون پوجن کیا جارہا ہے یعنی کہ دونوں کو بھگوان بتایا جارہا اور بھگوان کے طور پر نریندرموڈی کی پوجا کی جارہی ہے اب اس میں کیا روس کے بھی پردان منتری یا راشت پتی جو بھی وہ ہیں وہ بھی بھگوان بن گئے ہیں یا صرف نریندرموڈی بھگوان ہے یا نریندرموڈی بھگوان کو ان کے بغل میں بیٹھا دیا گیا کہ بھگوان جی آپ ان کو بنا لیجئے کیا یہ لوگ سوچ کے کرنے وہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن آپ ان تمام چیتروں کو دیکھتے ہوئے بہت سارے سوال اٹھا ضرور سکتے ہیں اور ایسے میں آپ کے سامنے سب سے اچھا جو بیان ہے وہ ہے پریہنکہ گاندی کا جسے آپ کو سننا چاہیے وہ کہہ رہی ہیں ارے بھئی یہ تو انتریامی ہیں انہیں تو یہ بیٹھے بیٹھے پتا چل جاتا ہے تمام چیزوں کا تو سوال یہاں یہ پیدا ہو رہا ہے جب یہ انتریامی ہیں اور انہیں ہر چیز کا پتا چل جاتا ہے کہ کہاں کس کے کان میں درد ہوا کہاں کس کے پیٹھ میں درد ہوا یہ لیٹر لکھ دیتے ہیں چٹی لکھ دیتے ہیں تو انہیں اتنے بڑے گھٹنا کرم کا جو یکرین میں ہو رہا ہے ہزار و چھاتر ماہ پس چکے ہیں اور وہ ویڈیو چاری کر رہے ہیں وہ آخری نے کیوں دکھائی یا سنائی نہیں دیا سن لیجے پریہنکہ گاندی کی زمانی ڈھرم کی بات کر رہے ہیں چھٹا جانور آپ کے کے کھائے جا رہا ہے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا موڈی جی انتریامی سرگیانی ہاں سرگیانی کہتے ہیں نا موڈی جی کو سب کچھ پتا چل جاتا ہے موڈی جی کو نہیں پتا تھا کی اپنے دیش کے سب سے بڑے پردیش میں ایک ایک کسان مر رہا ہے پریشانی سے کیونکہ چھٹا جانور اس کے کیپ کھا گیا موڈی جی کو پتا چل جاتا ہے جب انہوں اس کے پردھان منتری کو کچھ بیواری ہوتی ہے امریکہ میں ڈانالڈ ٹرم کو خاصی آتی ہے موڈی جی فچ سے ان کو چٹی لکھ لیتے ہیں فون کر لیتے ہیں اور موڈی جی جن کی کینڈر میں سرکار ہے جن کی لکھناؤں میں پردیش میں سرکار ہے جن کے مکھے منتری جی بیک ہے ان کو یہ نہیں مانوں گا ابھی چناؤں آیا تو سنگیان میں آیا اور چناؤں آیا تو سنگیان میں بھی آگیا اور آپ نے اس کا سمجھان میں نکالنے کی گھوشتہ کی دی پات سالوں سے کہا تھے بھائی سن لیں آپ نے پریانکہ گاندھی کو حالان کہ پریانکہ گاندھی نے یکرین کی گھٹنا کا ذکر نہیں کیا لیکن جو شب دونوں نے استعمال کیا انتر یامی تو انتر یامی مہا گیانی سرب گیانی جو شب دونوں نے استعمال کیا اس کے بعد سیدھے طور پر سوال تو اٹھتا ہی ہے یکرین والے پرکرن کو لے کر وہاں پھسے ہوئے ہزاروں چھاتروں کو لے کر لیکن اس سب کے باوجود نرے دربودی کیا کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کوئی ہلکا فل کا دروگہ رکھنا پسند کریں گے اپنے علاقے میں کیا آپ نے علاقے میں ہلکا فل کا ٹیچر رکھنا پسند کریں گے تو پھر جب دیش کا معاملہ آئے گا تو وہاں پہ آپ کوئی ہلکا فل کا پردار منتری کیسے برداشت کریں گے سن لیجی ان کی زبن آپ دیکھئے سکول میں بھی کوئی ڈھیلا ڈھالا ٹیچر ہو تو سٹوڈن کو پسند آتا ہے کیا جڑا جور سے بتائیے ڈھیلا ڈھالے ماسٹر جی ہو تو بچوں کو پسند آتا ہے کیا بچوں کے پریوار جنوں کو پسند آتا ہے کیا مات بھی چاہتے ہیں نا کہ ٹیچر مجبوط ہونا چاہیے چاہتے گا نہیں چاہتے آپ کے علاقے میں دروگہ بھی بلکل ڈھیلا ڈھالا ہو تو کسی کو پسند آتا ہے کیا دروگہ بھی مجبوط چاہیے اذا آپ کو لگتا ہے کیا نہیں لگتا ہے اس سمیت دنیا میں کتنی اُتھل پُتھل مچی ہوئی ہے جب چاروں طرف اُتھل پُتھل مچی ہو چاہو چاروں طرف کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا گنتیاں چلتی ہو ایسے میں بھارت کو طاقتور ہونا چاہیے ایک نہیں ہونا چاہیے بھارت مجبوط ہونا چاہیے ایک نہیں ہونا چاہیے بھارت کا طاقتور ہونا نہ صرف بھارت کے لیے پوری مانوطہ کے لیے بہت جروری ہوتا ہے آج آپ کا ایک ایک بھارت بھارت کو طاقتور بنائے گا سوہل دیو کی دھرتی کے لوگوں کا ایک ایک بھوٹ بیش کو مجبوطی دے گا سن لیا کل ملا کے وہ اپنے حق میں پورے ماہول کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے حق میں ماہول بنانے میں لگے ہوئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اتر پردیس میں ویدان سبا کا چنام نہیں ہو رہا ہے لوگ سبا کا چنام ہو رہا ہے اس چنام کے بعد دیش میں پردان مطری چنا جانا ہے یا یہ پردان مطری کے طور پر باقی رہ جائیں گے پہلے سے پردان مطری ہیں سرکار ان کی نہیں بدلے گی اس لیے ان کے نام پر ووٹ مانگا جا رہا ہے باقی آپ لوگ سب سمجھدار ہیں سوچ سمجھ سکتے ہیں ہو کیا رہا ہے دک کیا رہا ہے اور کر کیا رہے ہیں بنے رہے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکر